یہ آیت جب میں نے فرسٹہ ہی پڑھی تو مجھے یہ لگا کہ شاید یہ آیت تو ہمارے زمانے کے لیے نہیں ہے یہ آیت شاید اسی زمانے کے لیے تھی لیکن جب اس کو میں نے دوبارہ ریسنٹلی پڑھا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آیت اللہ تعالی نے ہر زمانے کے لیے نازل کی ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسنداری خواتین وزرات تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی اور کی زندگی میں کوئی اچھی تبدیلی آجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین وزرات بات چیت وچ ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ خواتین وزرات آج جمعہ آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنا لگا ہوں یہ آیت جب میں نے فستہ ہی پڑھی تو مجھے یہ لگا کہ شاید یہ آیت تو ہمارے زمانے کے لیے نہیں ہے یہ آیت شاید اسی زمانے کے لیے تھی جب یہ آیت میں نے دوبارہ پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہر زمانے کی آیت ہے اللہ تعالیٰ کو اندازہ تھا کہ قرآن جو ہے ایک قیامت تک کے لیے ایک کتاب ہے جس میں پوری انسانیت کے لیے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں اور یہ آیت ہے سورہ آل امران کی تو یہ ہے کہ خوشنما بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے محبت ان رغبتوں کی جو انہیں ہیں عورتوں سے اور اولاد سے بڑے بڑے دھیروں سے سونے چاندی کے مندخب گھوڑوں سے مال موویشی سے اور کھیت کھلیان سے لیکن یہ سب ساز و سمان ہے دنیاوی زندگی کا اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ یہ آیت نمبر فورٹین ہے سورہ آل امران کی اور اس میں کئی جگہ پہ مختلف ٹرانسلیکشنز میں اس کی وہ ٹرانسلیکشنز ذرا سا دیفرنٹ ہے تو کئی ٹرانسلیکشنز میں یہ ہے کہ لوگوں کے لیے مرغوب بنا دی گئی ہیں اور تو محبت عورتوں سے بیٹوں سے بڑے بڑے ڈھیروں سے سونے اور چاندی کی اور نشان لگے ہوئے گھوڑوں سے تو یہ مختلف ٹرانسلیکشنز میں مختلف اس کی ہے ٹرانسلیکشن لیکن جب میں نے اس کے فرس ٹائم پڑا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بیٹوں سے محبت یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے اب ہم لوگ آ کے نکل گئے ہیں اور نشان لگے ہوئے گھوڑے یا منتخب گھوڑے جو ہم آج کل یوز کر رہے ہیں جو ہم آج کل یوز کر رہے ہیں گھوڑا اس زمانے میں سواری تھی اس زمانے میں سواری جو ہے وہ گاڑی ہے اور نشان لگے ہوئے گھوڑے یا منتخب گاڑیاں جو ہیں آپ یہ خود دیکھیں کہ ہر گاڑی جو ہے اس کے اوپر ایک نشان ہے اور وہ لوگوں کے لئے محبت کا باعث بنتی ہے مثلا آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا کہ میرے پاس مرسیڈیز ہے یا میں نے بی ایم ڈبلی لینی ہے یا میں نے آڈی لینی ہے یا اکثر ہی ہوتا ہے یا تیرے بھائی نے فلانی گاڑی خریدی یا اس طرح کی چیزیں تو مرغوب بنا دی گئیں اس کے بعد ساتھ ہی جب مجھے اندازہ ہوا کہا رہی ہے اولاد سے محبت یا بیٹوں سے کچھ ٹرانزیشنز میں ہیں کہ بیٹوں سے محبت تو اب مجھے اندازہ ہوا کچھ عرصہ پہلے میری نظر ایک پاکستانی ڈراما سے گزری اس کا ڈراما کا نام تھا مجھے بیٹا چاہیئے ایڈون نو کہ اس کے اینڈ کیا تھا اور کیا نہیں لیکن جب میں نے نام سنا تو مجھے اندازہ ہوا کہ تو وہی بات ہے کہ ہمیں اب بھی ہم ترغیب دے رہے ہوتے ہیں بچوں میں بھی کی بیٹا اور بیٹی میں فرق سونے چاندی کے ڈھیروں کی جہاں بات ہو رہی ہیں تو یہی اللہ تعالی نے پورا اس آیت میں پوری انسانیت کی لوگوں کی جو نیچر ہے وہ پوری طرح ڈیفائن کی ہے کہ انسانوں کو یا تو عورتوں سے محبت ہوتی ہے یا سونے چاندی کے ڈھیروں سے محبت ہوتی ہے کہ وہ پیسہ اور اکثر اوقات آپ نے دکھاؤ گا کہ عورتوں کو بہت زیور شو آف کرنے کا ہوتا ہے اور اسی طرح مردوں کو اپنی گاڑیوں کو شو آف کرنے کا ہوتا ہے اور جہاں جو لوگ کھیت کھلیاں کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کو دکھانا ہوتا گئے اور میرے پاس اتنے مباشی ہیں اور اتنے ہماری زمین اتنے اکڑ کی ہے تو یہ ساری جو انسان کی نیچر ہے جو محبت اللہ تعالی نے انسان کے دل میں جو محبتیں جن جن چیزوں کی ہوتی ہے وہ اللہ تعالی نے پوری اس ایک آیت میں ڈیفائن کر دی ہے کہ انسان کے لئے مرغوب بنائے گی یہی پانچ سات چیزیں ہیں جن سے وہ انسان بے انتہا محبت کرتا ہے اور پھر اینڈ میں اللہ تعالی نے انہوں نے کہا کہ یہ سب ساز و سمان دنیاوی زندگی کا ہے اور اللہ کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ اس کے اگلی آیت ہے کہو کیا میں بتاؤں تم کو وہ چیز جو زیادہ بہتر ہے تمہارے ان چیزوں سے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں ایسی کہ بہر ہی ہیں ان کے نیچے نہریں رہیں گے وہ ہمیشہ ان میں اور بیویاں ہیں پاکیزہ اور خوشنودی اللہ کی اور اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو اور آگے پھر ڈیفنیشن بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے مالک بے شک ہم ایمان لائے ہیں بے شک ہم ایمان لائے سو بخش دے تو ہمارے گناہ اور بچا لے ہمیں دوزخ کے عذاب سے یہی لوگ ہیں ثابت قدم رہنے والے قول و فیل کے سچے فرما بدار اللہ کی راہ میں خرج کرنے والے اور مغفرت طلب کرنے والے رات کی آخری گھڑیوں میں صدق اللہ علیہ وسلم تو یہ اللہ تعالی نے اس میں پہلے تو ہمیں بتایا کہ انسان کیلئے کیا کیا محبتیں ہیں کن کن چیزوں سے ان کو رغبت ہے اور پھر بتایا کہ ساری جو رغبتیں ہیں تو ادھر ہی رہ جائیں گی اللہ کے پاس زیادہ اچھا ٹھکانہ ہے اور وہ ہے جنت جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں اور پھر آگے اللہ تعالی نے بتایا کہ مُتقی کی کیا دیفنیشن ہے یہاں پر اور مُتقی کی دیفنیشن اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے مالک بے شک ہم ایمان لائے تو بخش دے ہمارے گناہ ایک تو وہ جو کہتے کہ ہم ایمان لائے اور پھر اولادرہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور پھر ثابت قدم رہتے ہیں پھر وہی بات آ رہی تھی کہ توبہ کر کے اس کے اوپر آپ سٹینڈ لیں ثابت قدم رہے ہیں اس پر پھر واپس گناہوں کی طرف نہ جائیں اور پھر اپنے قول اور فیل کے سچے ہیں اور اب جب آپ قول اور فیل کے سچے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں اور جب آپ نے کسی چیز سے توبہ کر لی تو پھر آپ اس پر سچے ہو گئے پھر آپ نے واپس اس طرف واپس مڑ کے نہیں دیکھا اور یہی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں رات کی آخری گھڑیوں میں یعنی کہ تحجت کے وقت راتوں کو اس جا کے عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو یہ اس آیت کی امپورٹنس اس لیے مجھے لگی کہ یہاں اللہ تعالی نے انسان کی پوری ہر طرح کی خواہشات بتا دی اور پھر بتایا کہ اللہ تعالی کی پاس زیادہ اچھا انعام ہے ہمارے لئے اور پھر ہمیں بتایا کہ ہم اس انعام کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے متقی لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے متقی لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں ایسے لوگوں کی فیرس میں شامل فرمائے جن سے اللہ تعالی راضی ہوا امین اپنا خیال رکھیں گے خواتین ازرات انشاءاللہ آپ سے ملک خات ہوگی کل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دیکھ جو کچھ کہا اللہ نے اس کو نبھا کے دیکھ